موسیقی چلا گیا تھا اور کبھی کہے میرا ضمیر جاگ اٹھا تھا بس کر دو پاکستان کی سارے پچیس کروڑ عمام جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی سوسائیٹی طرقی نہیں کر سکتی جب تک اسے آزادی ایک افسار نہیں ہوگی آزادی اس کو اسوسییشن کی نہیں ہوگی اسیاسی جماعتوں کی نہیں ہوگی ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا پھر ریاست کی بجائے ڈکٹیٹر شپ کر دیں یہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے آج پیپلز پارٹی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ مارشل لوہ ہے کہ مارشل لوہ کی طرح کا ہے یا کونسی یہ نیا ڈسپنسیشن ہے جو اس وقت ملک اس کے تابے جو ہے گوان کیا جا رہا ہے تو اس ملک کو اس وقت جو ہے سرزمین بے آئین بنایا جا رہا ہے اور تقریباً بنایا جا چکا ہے اسی لئے ہم سپریم کورٹ سے یہ نالش کر رہے ہیں اور پھر یہ کمیشن جو گیالہ سال سے بنائی ہوئی ہے عربوں روپیہ عربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا اس پر لگا ہے ایک پورا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے جس میں ایک پوری جو ہے ایک برگیٹ ملازمت کی بیٹھی ہوئی ہے ایجنسیز کی بھی بیٹھی ہوئی ہے ذرا بتا دو دیں کتنے لوگ برامت کیے ہیں یہ ابھی آپ کے سامنے مائے بہنے باپ موڑے بیٹے یہ جو ہے ابھی یہاں کھڑے ہو کر ہم سے بنسی کر رہے تھے رو رو کے صدا کر رہے تھے کہ ہمارے پیاروں کو جو ہے کم از کم لاش ہی دیں یا بتا تو دیں زندہ ہے یہ مر گیا ہے تو اس کشمکش کے عالم میں اس کشمپورسی کے عالم میں اس پیل کے عالم میں اس خوف کے عالم میں اس قوم کو نکالنے کے لیے یہ چودری اطلاعز آسن کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے میں تو وقیل کی حیثیت سے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو جو آرگیو کروں گا لیکن یہ لانا ہی ایک بہت پاکستان کے لیے خدمت کا باعث ہے اور پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے اس طرزمین کو اور کتنے لوگوں کے حوالے سکلا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے اور کتنے لوگوں کے حوالے سکلا ہے ابھی جو میں نے پوچھا تھا یہاں کے پی کے کے ہمارے دوست آئے ہوئے سے کے پی کے سے ابھی سینکڑوں ہزاروں غائب ہیں ابھی تک اور اسی طرح بلوچستان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں غائب ہیں اسی طرح اور باقی کتنوں کو اٹھایا جا سکتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کا لیبل یا جس کا جھنڈا یا جس کی جو ہے بیج لگا ہوگا یا جس کے گھر پر کوئی ایک خاص مخصوص جماعت کا نام لکھا ہوا ہوگا وہ سارے اٹھائے جائیں گی اور یہ کام جو ہے بدقسمتی سے پارٹی بنانا پارٹی کو جو ہے دفن کرنا قائد کو جو ہے بنانا اوپر سے جو ہے بادشاہ سلامت کو لانا اور بادشاہ سلامت کو اس کے بعد جو ہے خود اس نے کہا اپنی اڈریس نے کہا جو ہے وہ وہاں کی امینار پاکستان پر کہ یہ کون ہیں جو دو تین سال کے بعد ہر دو تین سال کے بعد جو ہے ہمیں عوام سے جو ہے جدا کر دیتے ہیں یہ کون ہے یہ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے وہ خود بھی کہہ چکے یہ بات اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا جس طرح چوہری صاحب کہتے ہیں کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا یہ خوف ہے اس خوف کے تحت جو ہے کبھی بھی نام مملکت سے ترقی کرتی ہیں نام مملکت جو ہے اس طرح سے پھلتے پھوٹتے ہیں مقصد پاکستان جب سے بنائے بلوچستان کے ہزاروں لاکھوں لوگ غائب ہوئے تھے آج کیوں آپ کو یاد آیا ہے آپ لوگ کی ماشاءاللہ اتنی عمریں ہو گئی ہیں کہ اب آپ کو خیال آیا ہے کہ یار اس کے خلاف بھی یہی تو میں نے کہا ہے کہ بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو صدی صدیوں سے ہو رہا ہے آپ پر اب بیٹی ہے تو آپ کو پسا ہوشہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے انسانیت کی تضلیل کی جاری ہے اور کس طرح سے ان کے پیارے جو ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے جب ہماری حکومت تھی ہم نے بلوچوں سے معافی بھی مانگی تھی معافی مانگی تھی بقائدہ صدر میں اور ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کا ایک پوری پولیسی بھی دی تھی میں اٹرینی جنرل تھا میں نے خود جو ہے اس وقت برطانیہ کے اٹرینی جنرل وہ عورت فیمیل تھی اس کو میں نے خود فون کیا تھا کہ ہم ان کے مرم زخموں پر مرم رکھنا چاہتے ہیں اس لیے فلا فلا جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں جو پکڑوائے گئے ہیں مشرف نے پکڑوائے ہیں وہ ہماری نظر میں وہ دار بطن نہیں ہیں ان کو مخلصی دی جائے تاکہ ہمارا جو ہے بلوچوں کے ساتھ یہ ان کو بقیدہ عزت اور بقار کے ساتھ ان کا ریاست میں ہم حصت دیں تو یہ میں نے خود لکھا تھا لیکن اور میں نے چھوڑا لیا تھا انہیں یہ گزین اور یہ بگٹی صاحب کے جو گرائنسان تھے تو یہ اور نماب خیربخش مری صاحب کے جو تو یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کیوں پر آواز اٹھا سے اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کل جو ہم نے پرسوں جو کیس جیتا ہے ملٹری کوٹس والا یہ ان ساری سیاسی جماعتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے آج پی ٹی آئی کے لوگ اندر ہوئے کل پی ایم ایل این کے ہوں گے پرسوں جو ہے پی 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 کے ہوں گے اگر یہ روایت رکھی جاتی تو پھر ملٹری کوٹس میں ان ساروں کا ہی ٹرائل ایک ایک کر کے ہو رہا ہوتا ہے کل پی پی ٹی کے ہوں گے پرسوں پیے گا آجا سر تیب ذرا تھوڑی ٹھیک کر دیئے کبھی پیپلز پارٹی گردار ہے کبھی نون لیگ گردار ہے کبھی بھٹو گردار ہے کبھی نواز گردار ہے کبھی عمران گردار ہے آخر اصل گردار کون ہے دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ خدا رہا کسی کو گردار گردار کہنا بند کرو یہ جب سے پاکستان بنا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں اسلام خطرے میں ہے کفر کے فتوے لگتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ پاکستان کا دشمن ہے تو پاکستان کے دشمن کی آڑ میں آپ پکڑ کے اٹھاتے ہو اب ایک نیا عرید کی کہ یہ جی گستاخ رسول ہے وہ کہا گیا کہ رشدی کا وکیل اس نے رکھا ہے اور وہ ایک میتھرڈ ان میڈنس بنایا گیا عمران خان کو قتل کرنے کے لیے تو آج بھی میں نے یہی نالش کی اسلام آباد آئی کورٹ میں اس کی جان کو جو ہے آپ محفوظ کیجئے جو بھی پاپلر قائد آتا ہے انیس سو اکامن سے لینے سو رات اوبر انیس سو اکامن کو لیاقت علی کو شہید کیا گیا جنفکار علی بھٹو کو شہید کیا گیا رانی شہید بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا کیا اب یہی ہم کرنا جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ تو یہ نہیں ہونا چاہیے